آج کی ویڈیو میں آپ کو شیبن نارنگ کے تنیشہ شرما کیس میں دیئے گئے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشہ شرما سوشلی بہت ایکٹیف تھی وہ بہت جولی تھی وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو فوراں ہی اپنا دوست بنا لی تھی تھی تنیشہ شرما نے جس بھی سیلیبرٹی کے ساتھ اب تک کام کیا ہے سب کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی ہے اور سب ہی ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہیں تنیشہ شرما کے کو ایکٹرز ان کے جانے کے بعد بلکل بھی بھول نہیں پا رہے ہیں تنیشہ شرما کو اور اب وہ اپنا ریاکشن دے رہے ہیں شیبن نارنگ اور تنیشہ شرما نے ایک ساتھ رامے میں کام کیا تھا اور دونوں بہت اچھے فرینڈز تھے شیفن نارنگ اور تنیشہ شرما آگے بھی کام کرنے والے تھے اور 23rd اور 24rd دسمبر کو بھی ان کا شورت تھا شیفن نارنگ کو تنیشہ شرما کی لاس رائٹس پر بھی دیکھا گیا جہاں پر وہ ان کی مدر کی بھی کافی خیال کر رہے تھے ان کی مدر فینٹ ہو گئی تھی ان کو بہت زیادہ سنبھال رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ تنیشہ شرما کے جانے پر وہ بہت دکھی بھی تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دکھائی دئیے شیفن نارنگ کا کہنا ہے کہ وہ اب تک ہی بلیو ہی نہیں کر پا رہے کہ تنیشہ ان کے بیچ نہیں ہے شیفن کا کہنا ہے کہ تنیشہ اور انہوں نے 23rd اور 24 دسمبر کو ملنا تھا اور ان دونوں کا شوٹ تھا دونوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے شوٹ کے لیے کیونکہ دونوں کافی سمعے بعد ملنے والے تھے دونوں ایک دوسرے کو ٹیکس بھی کر چکے تھے کہ دونوں مل کر بہت باتیں کریں گے اور دونوں کافی سمعے بعد مل رہے تھے اس لیے دونوں نے بہت پلانس بھی بنائے تھے کہ شوٹ کے بعد دونوں تھوڑا ہینگ آؤٹ کریں گے دونوں ساتھ میں گھومیں گے ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے شیفن کا کہہ رہا ہے کہ جس دن انہوں نے تنیشہ سے ملنا تھا اسی دن یہ حادثہ ہو گیا اور اب وہ خود کو یہ یقین نہیں دلا پا رہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی تنیشہ کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ دل ہی دل میں یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تنیشہ واپس آ جائیں گی اور تنیشہ ان سے مل لیں گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیفن کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے بھی تنیشہ کا ساتھ ان کا ایک شوٹ تھا لیکن تنیشہ کی طبیعت خراب ہونے پر وہ شوٹ پوسپون ہو گیا اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش اگر اس دن وہ شوٹ ہو گیا ہوتا تو وہ تنیشہ سے ضرور مل لیتے تنیشہ ان سے اپنے دل کی باتیں کر لیتی اور وہ یہ سب ہونے سے روک لیتے لیکن ایسا نہیں ہوا تنیشہ اب ہم سب میں نہیں رہی ہیں اور شویر نارنگ ان کے جانے پر بہت دکھی ہیں اور وہ ابھی تک بلیف بھی نہیں کر پا رہے اتنی چھوٹی عمر میں اس طرح سے اپنی جان لینے نہ بہت مشکل ہے اور تنیشہ نے یہ مشکل قدم کیسے اٹھایا یہ ہم سب نہیں جان پائیں گے آپ کو شویر نارنگ اور تنیشہ شرما کی دوستی کیسے لگتی ہے اور آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا